آج کس ویڈیو میں حماس اور ازرائیل کی پانچ اہم نیوز کو لے کر چرچہ کریں گے آپ پہلے ہیڈلائن سن لیں غزہ کی اور سے دو راکٹ ازرائیل پر داگے گئے ہیڈلائن غزہ اسکول پر ازرائیلی حملے میں امریکی ہتھیار کے حصے کا استعمال کیا گیا تھا کیا یہ بات سچ ہے؟ ہیڈلائن مندگ غزہ کے ڈیر البلہ اور نوسیرات پر ازرائیلی حملوں میں سیخوں لوگ مارے گئے سارے فوٹو ہم آپ کو دکھائیں گے ہیڈلائن اسرائیلی پانچ بندوں کو اسرائیل نے کیسے چھوڑایا ہیڈلائن اسرائیلی سینہ بچوں کی سرچہ میں ناکام رہنے کے معاملے میں سنیوکت راشت کی لسٹ میں شامل پہلی ہیڈلائن غزہ کے سدھے روت کے اور سے دو راکٹ اسرائیل پر داگے گئے ایک کو روک لیا گیا اور دوسرا خونے جگہ میں گرا آٹھ چون کو اتری غزہ پٹی سے سدھے روڈ جگہ میں دو راکٹ داگے گئے آئیڈیا پر کہنا ہے کہ ایک راکٹ کو آئیرن ڈوم نے روک لیا جبکہ دوسرا راکٹ کفر غزہ کے پاس ایک خونے جگہ میں گرا کسی کے غائل ہونے کی کوئی سوچنا نہیں ہے آپ ہماس سے سوان کریں میزائن مارہی کیوں رہے ہو جب اسرائیل پر آپ کے میزائن پہنچ ہی نہیں رہی ہے ایک میزائن بنانے کی کوسٹ پیسہ جو لگتا ہے چار سے پانچ لاف روپے لگتا ہے دوسری ہیڈ لائن غزہ اسکول پر اسرائیلی حملے میں امریکی ہتھیاروں کے حصے کا استعمال کیا گیا تھا مد غازہ کے نسیرات کیمپ میں سنیوک تراش دوارہ چلائے جانے والا السردی اسکول کے ملبے میں ان ہتھیاروں کے ٹکڑے ملے جن میں کم سے کم چالیس فلسطینیوں کی موت ہو گئی تھی بروار کے صبح اسرائیلی حملے میں اسکول میں پناہ لیے بیغن لوگوں کو پہلے سے کوئی چتاونی نہیں دی گئی چودہ بچوں کی موت ہوئی ساتھ ہی ساتھ نو مہینائیں ماری گئی اور کہا جاتا ہے کہ کم سے کم ستر انیا لوگ غائل ہوئے حملے کو انجام دینے کے لیے استعمال کیے گئے ہتھیار پیچھے چھوڑے گئے ٹکڑوں کے الجزیرہ ریسش ٹیم کے انصار امریکہ میں بنے تھے جس کو بنایا گیا تھا ہنی وین دوارہ یا ایک امریکی کمپنی ہے جو ترہ ترہ کی جنگی ہتھیار بناتی ہے اور یہاں ایسی میزائی ہیں نشانے پر جا کے فٹتی ہیں اور جب یہاں فٹتی ہیں اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بکھر جاتے ہیں ان ٹکڑوں کو ایک میں ایک جوڑ کر دیکھنا کہ کس کمپنی نے بنایا ہے یہ بہت مشکل ہوتا ہے الجزیرہ کی ریسش ٹیم نے پایا کنجھ سے رات میں پائے گئے ٹکڑوں میں سے ایک پر یہاں نمبر لکھا تھا HG1930B806 الجزیرہ کی ریسش ٹیم کا کہنا ہے اس نمبر سے یا پتا چلتا ہے کہ یا ہنی ویل سے جوڑا ہے یا ایک امریکی کمپنی ہے جو ترہ ترہ کے جنگی ہتھیار بناتی ہے HG1930 کا مطلب ہے کمپنی نے ایک خاص طریقے کا سینسر بنایا تھا الجزیرہ کی ریسش ٹیم نے بتایا یہی ٹکڑا دو ہزار چودہ میں غزہ کے ایک شہر میں ایک فلسطینی کے گھر پر اسرائیلی بمباری کے بعد ملا تھا الجزیرہ کی ریسش ٹیم کا کہنا ہے دو ہزار چودہ کی بمباری میں دو ٹکڑے ایک ہی نمبر تھا دو ٹکڑے کا ایک ہی نمبر تھا وہی نمبر دو ہزار چودہ میں ملا اس بات سے انکار نہیں کی امریکہ ایک طرف کہہ رہا ہے کہ جنگ بندی کرو اور دوسری طرف حماس کو مارتا جا رہا ہے غزہ والوں کو مارتا جا رہا ہے اور دوسری طرف اسرائیل کو ہتھیار دیتا جا رہا ہے میزائل دیتا جا رہا ہے تیسری ہیڈ لائن غزہ کے سرکاری میڈیا آفس کا کہنا ہے کہ رسیرات کیمپ میں اسرائیلی نرسن ہار قتل عام میں دو سو دس فلسطینی مارے گئے اور چار سو سے ادھگ گھائل ہوئے غزہ کے ہیلت منترالے نے کہا کہ شنیوار کو پڑی سنکھیا میں لوگ مارے گئے اور غائل ہوئے جو الافسہ شہید اسپطال میں پہنچے ان میں سے زیادہ تر بچے اور مائلائے تھے درجنوں غائل لوگ زمین پر پڑے ہیں اور میڈیکل ٹیموں کے پاس بہت کم دوائے اپلبد ہیں لیکن سلام ہے ان ڈاکٹروں پر اپنی پوری طاقت کے ساتھ انہیں بچانے کی کوشش کر رہے ہیں غزہ کے ہیلت منترالے کا کہنا ہے کہ ان کے پاس دوائے اور بوجن کی کمی ہے اور ایدن کی کمی کی وجہ سے پورے ہسپیٹل کا جنگ لیٹر کام کرنا بند کر دیا ہے ایک آدمی وہاں پر فسا ہوا تھا اس نے کیا دردناک بات بتائی آپ اس کو سنو ہر منٹ ویسپورٹ ہو رہے ہیں ایمبولنس غائلوں کو اسپطال پہنچا رہی ہے جہاں ہم فسے ہوئے ہیں اسپطال کے اندر افرا تفریم اچھی ہوئی ہے غائلوں میں بچے بھی شامل ہیں چوتی ہیڈ لائن غزہ سواس منترالے کا کہنا ہے کہ اسرائیلی بندگ بچاؤ اپیان میں دو سو چوہتر فلسطینی مارے گئے اس پر اسرائیلی سینہ کے انمان لگایا ہے کہ اس آپریشن میں سو سے کم لوگ مارے گئے یہ بے شرم اسرائیلی ریپورٹ ہے کہ دو سو چوہتر مارے گئے لیکن یہ اپنی طرف سے منغھڑت آکڑے بتا رہے ہیں کہ سو سے کم مارے گئے ایک آدمی عبدالسلام سرفیش نے بی بی سی کو بتایا کہ وہ بزار میں سبجیاں خرید رہا تھا تب ہی اس نے اوپر سے لڑاکو ویمانوں کی آواز اور گولیوں کی آواز سنی اس نے کہا اس کے بعد لوگوں کے شریر ٹکڑوں میں سڑکوں پر بکھرے پڑے تھے اور دیواریں خون سے سنی ہوئی تھی کہا جاتا ہے اب تک لڑائی کا آشکہ دن سب سے خطوناک دن گزرا اسرائیل نے کیسا قتل عام کیا ہے بی بی سی کی آپ اس ریپورٹ کو پڑھیں ایک ویقتی نے بتایا کہ اکتوبر میں جنگ شروع ہونے کے بعد سے اس کے پریوار کے چالیس سے ادھک گھر والے مارے جا چکے ہیں اس نے بی بی سی کو بتایا کہ وہاں ایک ایسے پریوار میں تھا جس پر حملہ ہوا تھا انہوں نے کہا جیسے ہی بچے اور مائلائے گھر میں تاخل ہوئی بم ویسپورٹ ہو گیا جس میں گھر کے اندر موجود سبھی لوگ مارے گئے یہاں گھر جس میں پہلے لگ بک تیس لوگ رہا کرتے تھے جن کی سنکھیہ باد میں چالیس ہو گئی بمباری کے بعد کیول میں میری پتا میری پتنی اور ایک آدمی بچے ہیں پچاس میں سے پانچ لوگ بچے ہیں اور پیتانیس لوگ مارے جا چکے ہیں پانچویں اور آخری ہیڈلائن سنیوکت راشر امریکہ میں اسرائیل کے راج دوت نے کہا کہ سنیوکت راشر نے پچھلے سال اسرائیلی سینہ کو بچوں کی سرچہ میں ناکام رہنے والے اپرادیوں کی سوچی میں شامل کیا ہے ایک پترکار نے کہا کہ انہیں شکروار کو اس فیصلے کے بارے میں بتایا گیا تھا انہوں نے اس فیصلے کو شرمناک بتایا ویدیشی منطری اسرائیل کے کیٹیز نے کہا کہ اس کا سنیوکت راشر کے ساتھ اسرائیل کی سنبند پر اثر پڑے گا فلسطینی راشپتی کے پروفتہ نے رائٹر سمچار ایجنسی کو بتایا کہ یا فیصلہ اسرائیل کو اس کے اپرادوں کے لیے جواب دہ تھیرانے کی دشاہ میں ایک قدم ہے اب اسرائیل کو سنیوکت راشر میں ایک سو تیرانبے دیشوں کے سامنے ثابت کرنا ہوگا غزہ میں مزائل بچوں پر کیوں ماری غزہ میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ کیوں مارے گئے پچھلے مہینے سنیوکت راشر نے غزہ میں حماس ورہ چلائے جانے والے سواس منطرانے کے آقڑے کے مطابق اور وہاں جو لاشیں موجود تھی اس کو پہچانے گئے اس کے بعد جو آقڑا حیران کر دینے والا سامنے آیا سات ہزار ساسو سنتانبے بچے مارے گئے پچھلے مہینے ہی سنیوکت راشر نے پل ووتوں میں مہلاؤ اور بچوں کی موت کے پرتیشت سکسٹی نائن انتر سے گھٹا کر باون کر دیا تھا اسرائیل نے کہا کہ یا کمی دکھتی ہے کہ سنیوکت راشر نے حماس کے جھوٹے آقڑوں پر بھروسہ کیا تھا سنیوکت راشر نے کہا کہ اب ہم حماس ورہ چلائے جانے والی سرکاری میڈیا آفیس جی ایم او کے بجائے غزہ میں حماس ورہ چلائے جانے والا سواس منطرانے کے آقڑوں پر بھروسہ کر رہے ہیں اس بیج سی ایم او کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حملوں میں پندرہ ہزار سے ادھگ بچے مارے گئے آپ ذرا سوچیں اس میں سات ہزار سات سو سنتان بیتھاؤ اور اس میں پندرہ ہزار یعنی ڈبل سے بھی زیادہ بچے اسرائیل میں مارے گئے اور آپ یہ بھی سن لو یہ جان لو چاہے امریکہ ہو سنیوکت راشر اور پورا نیٹو ہو یہ سب کے سب اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں موسیقی